نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین سب سے پہلے درخواست کروں گا جو ساتھی باہر پھر رہے ہیں کھڑے ہیں وہ اندر بندال میں تشریف لائیں ماشاءاللہ قائد محترم حضرت مولانا امتیاز آمد مجاہد صاحب تشریف لائے چکی ہیں میں ان کو حال موسیٰ حال مرابع کہتا ہوں وہ نماز پڑھ کے سٹیج پر تشریف لائیں اور اسی طرح مولانا محمد نواز آج صاحب ان سے بھی درخواست ہے سٹیج پر تشریف لائیں شیخ الحدیث مولانا افدروف المناوی صاحب ان سے بھی درخواست کرتا ہوں سٹیج پر تشریف لائیں اور اسی طرح مبشید ندیم قدوسی صاحب ان کو بھی حال ہوں سحال مرابع کہتا ہوں اور وہ سٹیج پر تشریف لائیں ہماری مسجد کے امام زینت القرآن قاری سعید الرحمن صحیح صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں سٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح جو سٹی باہر کھڑے ہیں جو نماز پڑھنی ہو جلدی نماز پڑھ لیں ابن مسعود کے طلابہ ان سے مخاطب ہوں باتیں نہ کریں جلدی آگے آ جائیں اندر بندال میں تشریف لائیں تو سب سے پہلے میں ہماری محفل کے اوجو ماشاءاللہ ہر سال نقیب ہوتے ہیں محترم جناب مبشر ندیم قدوسی صاحب میں ان کے حوالے مائی کو کرتا ہوں وہ پروغام کا آغاز بھی کرائیں تلافت قرآن پاک سے اور اپنے آحسن انداز میں پروغام کو چلائیں محترم جناب مبشر ندیم حمد قدوسی مبشر قدوسی تیری توصیف و سنہ کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے میرے مولا تیرے سامنے میری جکتی ہوئی بیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے اور بڑا نادا ہے تجھ کو دور سمجھنے والا بڑا نادا ہے تجھ کو دور سمجھنے والا تُو اپنی قدرت میں رغ جان سے قریب رہا کرتا ہے آج کی پروغکار شان مصطفیٰ کانفرنس الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق نمازِ عشان کے بعد جاری ہو چکی ہے جو ساتھی ابھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں مسجد کے اندر آ کر شان مصطفیٰ رب العالمین کا قرآن اور پیغمبرِ عظم کا فرمان سماد فروائیں آج کی یہ پروغکار محفل سجانے والے ہمارے محترم جناب حضرت مولانا زاہد عمران حقانی صاحب اور ان کے دیگر رفقہ دعا ہے رب جریم سے اللہ تعالیٰ ہر ایک ہی محنت کاوش کو قبول فرما کر سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ علماء کرام اپنے اپنے وقت پر خطاب فرمائیں گے جس طرح آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں میری جماعت کے ممتاز عالم دین جناب حضرت مولانا محمد نواز آجز صاحب جناب حضرت مولانا محمد وقع شیرازی صاحب محترم بائی عبدالرافع صاحب شیخ الحدیث و تفسیر جناب حضرت مولانا عبدالراف منامی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں تو اب میں بلا تاخیر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں اس محفل کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں تو تشریف لاتے ہیں ہمارے اس مسجد کے امام جناب کاری قرآن بہت میٹھی آواز جناب کاری سعید اللہ سعید صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب اللخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم